اسلام علیکم ویلکم بیک دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویڈ سلیشنز کی طرف سے کوڈنیٹر فور کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ ٹوئنٹی سیمن میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس کوڈنیٹر فور کے آتھوریزیشن کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم یوزر کی پروفائل کو سیکیورلی ایڈٹ کرنا سکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ کریں گے کہ جو یوزر پروفائل ہے وہ صرف اور صرف لوگڈین یوزر ہی ویو کر سکتے ہیں چاہے وہ اپنی پروفائل ہو یا کسی اور یوزر کی پروفائل ہو اس کو صرف اور صرف لوگڈین یوزر ہی ویو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہم ایک یوزر کو ڈیٹابیس سے اکسس کرتے ہیں وہ یوزر ڈیٹابیس میں ایproduct نہیں ہے تو اس کے corresponding ہم ایک ایرر میسج بھی ڈسپلی کریں گے جو کہ 404 کی صورت میں ہوگا کہ user not found تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹوٹوریل کو انڈ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے اس چینل پرفیکٹ ویب سلوشن پر نہیں ہوئیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کی آئیکن کو پریس کرتے ہوئے all notifications کو on کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل کی notifications آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے up to date رہ سکیں thank you very much تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس کوڈنگ نائٹر 4 کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو سب سے پہلے ہم جو ہے corresponding error message کو display کر لیتے ہیں for example اگر currently میں browser کے اندر user profile 2 کو open کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ یہ profile exist نہیں کرتی تو اس صورت میں ہمیں یہاں پر type error ایک مل رہا ہے argument to pass to view must be an of the type array null given تو یہاں پر جو ہمارا view ہے جس کو ہم return کر رہے ہیں اس پر ہمیں type error مل رہا ہے اب ہم اس type error کو بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر یہ کروں گا کہ اگر user found نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے یہاں پر میں آؤں گا sublime text میں اور open کروں گا user controller کو so user.php سے ہم نے open کیا اس کو اور یہاں پر profile کے section میں ہم نے user کو find کیا تو اگر وہ user find نہیں ہوتا تو یہ میں null return کرے گا یا false تو if not user اگر user null ہے یا user find نہیں ہوتا تو ہم کیا کریں گے throw کریں گے page not found exception جو کہ code igniter 4 کے اندر ہمیں ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہم لکھیں گے for page not found اور تب یہ جو error ہم display کر رہے ہیں یہ ہے page not found کا error تو اس کے ساتھ ہم یہاں پر custom message display کریں گے user not found اس کے بعد اس exception کو ہم import کریں گے تو میں 5 press کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے top پر code igniter کے اندر سے exceptions کے اندر سے page not found exceptions find ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ exception ہے جو کہ 404 ہمیں return کرتی ہے اب میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے بعد اگر میں واپس browser میں آتا ہوں اور اس کو reload کرتا ہوں تو اب آپ دیکھیں ہمیں properly 404 file not found کا error ملے لے اور ساتھ یہاں پر user not found کا error ہے اگر آپ یہاں پر 404 file not found کے بجائے 404 user not found دینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ الگ سے اپنی exception create کر سکتے ہیں but that is not the scope of current project scenario یہ ابھی اس کا scope نہیں ہے تو فیلال ہم اسی سے stick رہیں گے تو ایک تو ہم نے یہ چیز کر لی دوسرا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر user profile پر کوئی edit کرے sorry open کرے تو وہ اس کے authentication کو چیک کرے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم routes.php کے اندر جو ہمارا user کا profile ہے اس کے اندر ہم یہاں پر لگا دیں گے filter is logged in save کیا اس کے بعد ہم واپس یہاں پر آئے اور اس کو جب میں دوبارہ run کروں گا تو cannot find user to cannot find route for user login to تو یہاں پر filter is logged in ہے اور یہاں پر اس کو redirect کرنا چاہیے اس کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ 44 cannot find the route for user to slash login so یہاں پر user num اور profile ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے filter میں کوئی problem ہے تو filter کو چیک کرتے ہیں ہم نے filter کون سا بنایا تھا filter slash log in so یہاں سے ہم نے سیشن کو redirect to login کیا تھا redirect to login and if session get user user is logged in return true if not user is logged in تو سمپلی ہمیں یہ return کرے otherwise وہ next move کر جائے تو پھر ہمیں یہاں پر یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے اس کو اور جیدہ clean کر لیا کہ if not user logged in if not user and or sorry or not user is logged in اگر user بھی find نہیں ہوتا if not user sorry میں نے یہ پر download sign لگا دیا if not user or not user is logged in تو you are not logged in تو اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اس کو reload کرتے ہیں so 404 کہہ رہا ہے file not found cannot find route for user to slash login okay i think یہ جو redirect to ہے یہ basically ہمیں یہاں پر slash login لگانا پڑے گا وہ actually اس user 2 سے آگے login کو append کر رہے ہیں تو اب میں اس کو login کرتا ہوں user 2 ابھی بھی اس کو login پہ رہی لے کے جا رہا ہے so it mean redirect 2 کی بجائے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں base url اور login so users to slash login okay sorry profile پہ جانا تھا مجھے اب profile پہ آئے اور user not found اور ہمارے پاس ہے if user and if not user or user is not user is logged in session set flash data اور اس کے بعد base url redirect ہم یہاں پر slash login کر دیتے ہیں اس طریقے سے اس کو اب ہم reload کرتے ہیں اور routes میں ہم نے filter لگا دیا لگا ڈیوزر to slash profile 404 file not found user not found یہ ہمارا error آرہا ہے لیکن یہاں پر filter کیونی چال ہے is log in ٹھیک ہے اچھا ایک منٹ میں اس کو درہ ٹیسٹ کر لوں کہ ہمارا جو مین route ہے وہ ٹھیک چال لہے ہاں یہ تو ٹھیک ہے اگر ہم register پہ جاتے ہیں it is working log in working home پہ جاتے ہیں so home بھی open ہو رہا ہے so it means یہ جو ہمارا logged in ہے if not user or not user is logged in user is equal to session اس کو اور زیادہ short کر لیتے get user اور یہاں پر ہم لکھ لیتے user اور یہ والی outer ہمیں پھر اس کو remove کرنا پڑ جگہ اس کی بھی ضرور نہیں ہے line کی تھوڑا سا clean کر لیتے code کو filter کو اور اب session میں set flash data ہم کر رہے ہیں so ہم یہاں پر یہ session use session set flash data اب ٹھیک ہو گیا تو وہ problem یہ تھی کہ code تھوڑا سا clumsy ہو رہا تھا session یہاں پر properly set نہیں ہو رہا تھا سوڑ ہم سوڑ 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 پروفائل کرتا ہوں تو ہمیں وہ واپس لاغ ان پر ری ڈائریکٹ کر رہے ہیں مطلب اگر یہاں پر لاغ ان کرتا ہوں تو یہ یہ اسی کا issue تھا two login میں ہمیں problem آ رہی تھی user slash one slash profile user slash one slash login پر جو کہ غلط ہے تو یہاں پر two slash login لاغ انہیں نیم نہیں دے رہے رہے راوٹ یوز کر رہے راوٹ کو سلیش لاغ ان لاغ 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 تو اب یہ پروفائل ہے تو اب یہ ہمارا جو کام ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور ہمارا جو یہ والا filter ہے یہ بھی اور clean ہو گیا تو lines اور کم ہو گئی code میں تو یہ تھا ہمارا authentication کا اب ہمارا جو profile کا page ہے وہ صرف authenticated user ہی اس کو access کر سکتے ہیں اچھا تو پر پیج کو refresh کیا تو یہ پر too many redirects کا error آنا شروع کیا ایکچولی problem یہ تھی کہ میں جو login filter create کیا اس میں یہ پر user کے اندر get کر رہا تھا user کو تو یہ پر مجھے get کرنا تھا user کو so user جو ہے وہ سیشن میں safe users نہیں اگر یہاں پر میں آپ کو دکھاؤ اب یہ سیئی کام کرے گا اور یہاں پر اب ہمارے پاس جب debug bar open ہوگی تو اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی ہمارے پاس user ہے users نہیں تھا تو میں نے اس میں users لکھ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ یہ user کے نام سے تو میں نے اس میں یہاں پر users لکھ دیا تھا تو اس وجہ سے issue آ رہا تھا اگر ہم services کی بجائے سیشن کو بھی get کر لیں سیشن ہمارے پاس global helper function موجود ہے اگر میں اس کو use کروں تو میرے حال میں اس میں ہمیں فیلٹر ہے اس کے اندر بھی ہمیں services کو use کرنے کی دور نہیں ہے سیشن کو call کر لیتے اور یہ آٹومیٹیکلی شیئر instance کو ہمیں return کرے گا نیا instance create نہیں کرے گا اس کے بعد ہم set flash data کر کے return home کر دیں گے user find ہو جاتا ہے user logged in ہوتا ہے slash one slash profile اب میں یہ چاہتا ہوں کہ user edit اور change password tabs آنا یہ اس صورت میں open ہو جب user logged in ہو tabs یہاں پر موجود رہیں گی لیکن یہاں پر ہمیں message آئے گا جب میں edit پر click کروں گا تو یہاں پر آئے message please login to edit your profile یہ edit profile فائل تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر آتے ہیں اپنے profile پیج میں profile ڈاٹ پی ایچ پی میں تو یہ جو tab میں رہنے دیتا ہوں میں جو changes کروں گا وہ یہ ایک اس div میں edit profile وی tab ہے اور ایک یہ panel ہے ان دو پینل میں چنج کروں گا تو اس کے اندر سے میں form کو close کر دیتا ہوں form اس صورت میں display ہوگا جب user logged in ہوگا otherwise form display نہیں ہوگا اور جب form display ہوگا تو اس کے ساتھ ہم insert کر دیں گے data کو بھی تو یہاں پر HR کے بعد یہاں پر میں اس کو اب یہاں پر ہمیں check chp کے helper file میں so میں auth helper file open کرتا ہوں اور یہاں پر میں function create کر لیتا ہوں allow edit کے نام سے اور اس کو میں current username جو پاس کروں گا اور یہ true return کرے گا اور یہاں پر again ہم session کو initialize کر رہے ہیں میرے حال میں یہاں پر بھی ضرورت نہیں نہیں پڑے گی آہ ای ٹھنگ اس میں بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی سمپلی ہم session get کر سکتے ہیں یہاں سے بھی سو session get اور یہ automatically null return کرتا ہے تو اس لیے اس کو null لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو user is equal to session get user تو اب اب ہم یہاں پر بھی یہی کریں گے user is equal to session get user اس کے بعد sorry spelling s e s اس کے بعد ہم لکھیں گے if user into username equal to username اور اس کو ہم بغیادہ triple equal دیں گے اگر تو وہ equal ہے تو return کر دو true otherwise return کرو false تو یہ ہم نے helper function create کر لیا اب یہ میں profile میں آوں گا اور یہاں پر check لگاؤں گا if allow edit simply میں اس function کو call کروں گا تو یہاں پر وہ کیا کرے گا اس والے form تک display کر دے گا if allow edit true ہو گا تو else یہاں پر mh2 میں link display کر کر دیں گے اور اس کو میں یہاں پر php end if کر دیتا ہوں اسی دریقے سے اس change password کو بھی کر لیتے ہیں کہ if allow sorry if allow edit اور اس form form display کر دیں گے else h2 جو بھی آپ میں سے display کر نا چاہیں یا link بھی display کر و اور یہاں پر you are not logged in کا message اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی display کروارے لیتے ہیں you are not logged in اب میں اس کو reload کرتا ہوں تو argument sorry my mistake profile کے اندر جو ہم نے allow editor اس کو current username ہم pass کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر جو username ہے وہ ہم پاس کرنا ہے if allow edit dollar sign username تو یہ username basically ہمارے ہمیں return اور ہے from the controller تو اس لئے مجھے یہاں پر mention کرنے کی ضرور نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر username مطلب اس session سے نہیں لیں گے ہم کہ session میں تو ہم اس میں allow edit میں چیک کر رہے ہیں تو واپس browser میں آتے ہیں اور اس کو ایک دفعی یوزر کو ریجسٹر کر لیتا میں لگ آتا ہوں اور ریجسٹر کرتا ہوں ایک نیو یوزر کو اور یہاں پر اس یوزر کا نیم میں دیتا ہوں تیسٹ تیسٹ اور یوزر نیم بھی تیسٹ اور تیسٹ ایر ریت تیسٹ کام اور اس کا پاسورڈ بھی میں تیسٹ رکھتے تا ہوں ایر دنگ منیموم میں ایٹ کریکٹر رکھا ہے ایر تنگ میں نے ہم اس کو ریجسٹر کرتے ہیں سو وہ کہہ رہا کہ نیم ڈیٹا نیم سیت فلیش ڈیٹا سیشن کہہ رہا کہ ان ڈیفائن ڈین ڈیٹا نیم کہہ رہا کہ ایر ایکسپشن تو یہ ایکسپشن کیوں آگئی ہے چلیے ایک اور ہمیں ایر ملا اس کو فکس کرتے ہیں یہ ایر آرہ ہے ہمیں ایتھنٹی کا نہیں یہ اپ ڈیٹ پروف نہیں سوری ہیش پاسورڈ سو ہیش پاسورڈ میں ہم سیشن سیٹ فلیش ہوں اس میں بھی ٹیسٹ بلکہ اس میں ٹیسٹ نام تھا ٹیسٹ 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 ٹاٹ کام پاسورڈ دیا اور اس کو ریجسٹر کر دیا تو یہاں پر ہمارے پاس یوزر نیم آرہا ایمیل آرہا پاسورڈ آرہا کرییٹی آرہا اپ ڈیٹی آرہا جو نیم ہے وہ ہماری جو ریجسٹر ڈاٹ پی ایچ پی ہے اس کے اندر ہمارے پاس نیم ایز ایکول ٹو نیم ہے اور ہاں بیسیکلی میں نے کیا کیا تھا ایک میں نے غلطی کی تھی یہاں پر الاؤ میں نیم کو ختم کر دیا تھا تو یہ نیم مجھے یہاں رکھنا چاہیے تھا حالان کہ ٹیک کی تھی ٹیسٹ ٹیسٹ اور پاسورٹ دیتے ہیں تو اس دفعہ آئی ایم شور کہ یہ کام کرے گا سو اب یہاں پر نیم ٹھیک آ گیا تو یہ ہم نے پرابلم ایک آئی تھی وہ میں نے فکس کر دی اب اس کو اگزٹ کرتے ہیں اور یوزر کو دوبارہ سے ریجسٹر کرتے ہیں یہاں پر دوبارہ سے ٹیسٹ ٹیسٹ تو اگر آپ نے خود کام کیا ہو آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہاں پر آپ نے مسٹک کی ہے تو اب ہمارا سیشن سکس فلی کریئٹ ہو جائے گا اور ہم یہاں پر لاغ ان ہوگے تیسٹ ایڈ تیسٹ ڈا کام سے اور پاسورٹ دے دیتے ہیں لاغ ان پہ اور یہاں پہ لاغ ان ہونے کے بعد ہم پہ آگئے ہیں لاغ اوٹ ان ایبل ہو گئے اب میں یہاں پر یوزر سلیش ون سلیش پروفائل کو اپن کرتا ہوں تو دیکھئے یہ میری پروفائل ٹیسٹ والی نہیں ہے یہ دوسرے یوزر کی پروفائل ہے اور یہاں پر ایڈ پروفائل اور چینج پروفائل میں آپ دیکھیں you are not logged in کے میسج شو ہو رہے ہیں تو یہ تھا ہمارا اس کا طریقہ پروفائل کو ایڈ کرنے کا اگر میں اس یوزر کی پروفائل کو اس کو ویلیڈیٹ کرنے اور اس کو سب میٹ کرنے یہ ہم نیکس ویڈیو ٹیٹوریل میں دیکھیں کہ اس ایڈ پروفائل میں کیسے ڈیٹا ہم انسرٹ کرتے ہیں اور کیسے اس کو مینٹین کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ٹیٹوریل اب نیکس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم اس ایڈیو پروفائل کو سیو کرنا اور چینج پاسورڈ کو چینج کرنا سیکھیں گے چینج پاسورڈ کے اندر ہم old پاسورڈ دیں گے new پاسورڈ دیں گے اور اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے بعد ہم ڈیٹا بیس کے اندر انسرٹ کریں گے ایڈیو پروفائل میں ہم کیسے سکپ کریں گے ویلیڈیشن کو کیونکہ سرٹن ویلیڈیشن ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ پروفائل کو ایڈیٹ کرتے ہوئے ہمیں پاسورڈ کو ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اور پاسورڈ کو چینج کرتے ہوئے ہمیں یوزر نیم ایمیل بغیرہ کو ویلیڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھتے ہے کس توریل کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے تو گائز تک یو بری مچ فر واشن دس ویدیو توریل تک کیر گوڈ